قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن لیگی کارکن اور رہنمان نواز شریف سے اظہار یا جہدی کے لیے کوٹ لکپت جیل پہنچ گئے پرویس ملک، خاڑ امران نظیر، بلال یاسین، لارڈ میر، خاڑ احمد استان، غزالی سلیم بٹ اور چودری شہواز بھی کوٹ لکپت جیل پہنچے جیل کے اندر جانے کی کوشش پر لیگی کارکنوں کی پولیس ریالکاروں کے ساتھ تلف کلامی حکومت کے خلاف نارباز کوٹ لکپت جیل کے بہار لیگی رہنماؤ کے حکومت پر تنقیدی واق پرویس ملک بولے کہ نون لیگ کا برا وقت ختم ہو رہا ہے ہائی کوٹ نے ہماری بے گناہی ثابت کی، لاہور کی سیاست کو نون لیگ بہتر طریقے سے چلا رہی ہے عوام شریف فیملی کے ساتھ ہیں، خاڑ امران نظیر بولے کہ تبدیلی سرکار کو عوام نے بخو بھی دیکھ لیا بہت جلد ملک بھر میں نواز شریف کا نہرہ گونجے گا، اتنے بڑے نیٹر کو کیت کرنا بڑی زیادتی ہے میاں مشتبہ شجاہو رحمان، لارٹ میئر اور دیگر آنماؤں کی بھی گفتگو، امیر مقام نے کہا کہ حکومت کو گرانا نہیں چاہتے یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی، پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے آج پشتا رہے ہیں عمران خان انڈوں اور موڑیوں کی بجائے ایسے کام بتائیں جس سے عوام علیمہ خان کی طرح عرب پتی بن جائیں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن رٹائٹ سبتر کا نام ای سی ایل سے نکال آ جائے ہائی کوٹ میں متفانک درخواست آئے، ملزمان نیب سے مکمل تعاون کر رہے ہیں نقل و حرکت پر پابندی غیر قانونی ہے ایڈوکیٹ آمیر زہیر کا درخواست میں موقع ای سی ایل میں نام ڈالنے سے متعلق وجوہات پر اپنی حکومتی میمورینڈم بھی درخواست کے ساتھ ممسلے گی عمران خان کے تیارے میں بم ہے، ون فائیو پر بوگس کال چلی گئی بم کی تلا پر پولیس کی دوڑے لگ گئی انتظامیہ کے ہاتھ پیر کھل گئے، سولہ تاریخ کی رات ساڑھے دس بجے پولیس کو بم کی موجودکی سے متعلق اطلاع محصول ہوئی، پولیس اور ڈالفن پورس نے موقع پر پہنچ کر سوجیوال ملتان ڈوب کی رہائشی خاتون، ایرم وحید کو گرفتاک کر لیا مقدمہ بھی درج، چند دن کا ریلیف اور پھر وہی مشکل، سی این جی سٹیشن آج پھر بند، سوئی نوردرن گیس کمپنی نے ایک روز کے لیے سی این جی بند کر دی، پی ایس سو کو کارڈو کا بروٹ، برت نہ ملنے کے باعث سی این جی کی سپلائے بند ہوئی، گیس کی باروار بندش سے سی این جی سٹیشن مالکان عوام، تزبزب کا شکار عجائب گھر میں عجیب الخلقت مجسمے کی تنصیب پر ہائی کوٹ کا ایکشن، عدالت نے ڈریکٹر عجائب گھر کو نوٹس جانی کر دیا، دخواست گزار کی عدالت سے مجسمہ حجانی کی صدا، لاہورڈ نیوز نے کل عجائب گھر میں عجیب و غریب مجسمے کی خبر دی تھی، شہر میں دھند کے سائے مطلعہ جزوی طور پر ابرالو، سردی کی شدت میں زافہ، درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ، تیز ہوایے چلنے لگی، موٹروے گیارہ گھنٹے بند رکھنے کے بعد، تھوکر سے بابو سابو تک کھولتی گئی دھند کے پائیس فضائی راستے بھی دھند گلا گئے، ائرپورٹ پر حد دینی کا کم، رات بارہ بجے سے ائرپورٹ پر فضائی اوپریشن موٹل، لاہور آنے اور جانے والی سات پروازے منسوخ، دست پروازوں کی روانکی میں تاخیر دھند اور سربی سے لیسکو کا سسٹم بھی جیم، ہائی ٹرانسمیشن لائنز میں بار بار ٹرپنگ سے بچلی بند، لیسکو کے گیارہ گریڈ سٹیشن سے بچلی موٹل، راجگر، سمن آباد، گلشن راوی، یتیم خانہ، اقبال ٹاؤن، فتہگر، باغبان پورا، شالیمار اور صدر کے علاقے بچلی سے محروم، شہریوں کو دفاتر جانے اور بچوں کو سکول جانے میں مشکلات، ریڈرز کی بحالی کا کام جاری ہے لیسکو حکام پولیس کا خوف نہ قانون کا ڈر، نواکوت میں ممانی کو چھیڑنے سے روپنے پر سولہ سالہ لڑکا قتل، چھیڑ خانی سے منع کرنے پر روپاش نوجوان کا خاتون کے بھانجے پر تشدد تیز تھار آلے سے گھردن پر بار کیے پولیس حکا، سلیمان میو ہسپتال میں زخموں کی تاہب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول کے والد کی مدعیت میں شفیق اور شکین نامی ملزم کے خلاف مقدمہ درچ ملزم فرار ملکی تاریخ کے بڑے اور آہنگ فیصلے کرنے والے چیف جسٹس الویدہ چیف جسٹس ساقب نصار آج اپنے حدے سے سوردوش ہو جائیں گے جسٹس آصف سعید خان خوساڑے نئے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں گے چیف جسٹس میاں ساقب نصار کی رٹائمنٹ کے بعد بلترتیب آٹھ جج صاحبان کو چیف جسٹس پاکستان بننے کا موقع میسر آئے گا نا اہل جانگیر ترین کو سرکار اجلاس میں شرکت سے روکا جائے جانگیر ترین کی سرکار اجلاسوں میں شرکت کے خلاف متفرق درخواست جلد سامات کے لیے منظور ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے درخواست کو سامات کے لیے مقرر کرنے کا حکوم جانگیر ترین حکومتی اجلاسوں کی ستارت کر کے آرڈر جاری کرتے ہیں درخواست گزار چودری شیف سلیم ایڈوکیٹ تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران نقصانات سے متعلق از خود نوٹس کیس پر سپریم کورٹ نے سامات کی تمام صوبے نقصانات کے ازالے اور معافضے کے دائیگی کی ریپورٹس جسٹس اجاز الحسن کو چیمبر میں جمع کروائیں سپریم کورٹ کا تحریری حکم پنجاب میں چھبیس کروڑ بیش لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا پنجاب حکومت نے از خود چار ہفتوں میں ادایگیا کرنے کی عقین دہانی کرائی ہے سپریم کورٹ سابق پولیس انسپیکٹر آبید باکسر کی درخواست زمانت میں اٹھائیس جنری تک توسی سیشن کورٹ کا نامکمل ریپورٹ جمع کروانے پر تفتیشی آفیسر پریزار برہمی عدالت کا سی سی پیو کو آبید باکسر کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم آئندہ سامات پر تفتیش مکمل نہ ہوئی تو فیصلہ کریں گے ایڈیشنل سیشن جج جعوید اشرف کے ریمارکس اور درباروں پر گاڑیوں اور زائرین کے جوتوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ایسا نظام بنائیں گے کہ لوگ بغیر کسی پریشانی کے بعدت کر سکے محکمہ اقاف کے رازی قبضہ ماتیا سے واگزار کرائی جائے گی ڈی جی اقاف ڈاکٹر طاہر رزا بخاری کی لاہور نیوز کے پروگرام جاگوالہار میں گفتگو